اسلام علیکم ویلکم تو دیسی نسخے پیکے ایلوپیتک کی میڈیسن سے ایسی لذت نہ اٹھائیو اور یہ اتنی مہنگی ترین بھی نہیں ہے یہ ایک سستی چیز ہے اور زیادہ تر حکیم لوگ کیوں نہیں بناتے وہ خود ایک کریم دیتے ہیں آپ کو بنا کے اور اس سے آپ کو ہزاروں روپے بٹورتے ہیں آپ سے اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کریم بنانی ہے آپ نے صرف نفس پہ جمع سے پہلے آدھا گھنٹہ لگائیں اچھی طرح لگا کے ملش کر کے پھر آدھا گھنٹہ سفر کر لیں پھر کپڑے سے ساف کر لیں دھونا نہیں ہے صرف ساف کر لیں جتنا ساف ہوتا ہے ٹیشو سے یا کسی چیز سے اور اس کے بعد جمع کریں ایسی سختی اور ٹیمیں گائے گی کہ حد سے زیادہ اور اس میں مشکفور اور سہاگہ بھی ہے جو کہ یہ عورت کو بھی لذت دینے میں بے تہاشا مفید ہے اور مانا جایا گیا ہے اس کا اور جناب جس لوگ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں آپ یوٹیوب میں بھی دیسی نسخے پی کے لکھ کر سرچ کریں آ جائے گا اب ہم نے اس کا پیج بھی بنایا ہے جو آپ گوگل میں سرچ کریں گے دیسی نسخے پی کے آ جائے گی ویب سائٹس بھی رن ہونے والی ہیں اور ایک فیس بک آئی ڈی بھی ہے جو نمبر ہم اوپر دے چکے ہیں اسی نمبر کو سرچ کریں گے دیسی نسخے پی کے آ جائے گا فیس بک آئی ڈی پہ بھی آپ کو یہی نسخے ملیں گے یہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ مشکال کرتے ہیں یار ویڈیو تو دیکھ لی لیکن چینل اب ہمیں نظر نہیں آ رہا اور آ جاتے ہیں تو آپ اپنا چینل برائے میربانی پھر میسج کر دیں اس کے سپیلنگ وغیرہ جناب اب آپ کی یہ بھی میں نے پوری کر دی کہ آپ کو مشکلات حل کر دی آپ فیس بک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے لنک ویڈیو کے اور پیج بھی اور یوٹیوب میں بھی اوریجنا دوستو آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ سب سے لئے نئے آپ نے سوہاگا اس کو میں نے بریان کیا ہے گرم طوے پہ اس کے بعد مشکفور اس کو میں نے رگڑا ہے یہ ہے مشکفور ٹھیکے اس کے بعد ہے خالص شہد دیسی اس کے بعد ہے اکر کرہ یہ پیس سی ہے میں نے یہ بلینڈر میں ابھی میں نے نکالی ہے اس کو آپ نے چھان لینا ہے جب پیس لیں تو اس جالی میں چھان لینا ہے جیسا کہ میں نے چھانا آئے اس کا پاورڈر یہاں آ گیا ہے کسی اور کپنے میں ڈال کے اور اس کا کچھرہ ادھر ہے اس کو لازمی چھان لینا ہے جب آپ پیسیں اس کو بلینڈر میں گرینڈر میں تو آپ اس کو لازمی پیسنا ہے اور اس کا جو تو دوستو آتے ہیں اب نسکے کی طرف اس کی تیاری کی طرف تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں تیاری اس کی یہ سب برابر برابر وزن ہے اب آپ کو جتنی چاہے جتنی چاہے یہ نہیں کہیں کہ ایک تولہ دو تولہ جتنی بھی ہو لیکن سب برابر وزن ڈالنی ہے صرف اکر کرا ہاف وزن ڈالنا ہے ان کا یہ دونوں برابر وزن ہو جتنی بھی ڈالیں چاہے آپ پانچ تولہ ڈالیں چاہے دس تولہ ڈالیں دونوں دس دس تولہ ہوں گی یہ پانچ تولہ ہوگی اگر آپ ایک ایک تولہ ڈالیں ایک تولہ یہ ایک تولہ یہ پھر یہ آدھا تولہ ہو تو اب آپ کو میں بتا رہا ہوں دو دو تولہ کے حساب سے دو تولہ آپ نے لینی ہے مشکفور دو تولہ آپ نے لینی ہے سوہاگا بریان چھے تولہ لینی ہے آپ نے شاہد ایک تولہ لینی ہے آپ نے یہ صفو بنا کے اکرکرہ کا اور پندھرہ ایمل پندھرہ ایمل آپ نے لینی ہے برانڈی شراب یہ ٹائمنگ کے لیے انتہائی مفید ہوتی ہے اور اس میں ڈالنے ہیں آپ نے چار ویٹامین ڈی ایرن کے کیپسول ویٹامین ڈی یہ میں بتا دوں ویٹامین ڈی کے کیپسول ڈالنے ہیں جس میں ویٹامین ڈی ہو اور بی بھی ہو ایرن مکس ہو اس میں تو جناب اس کو ہم ڈالتے ہیں اب ایک ہی برطن میں ڈال لیں اس کو آپ مکس کر لیں ان سب کو اکرکرہ کو بھی آپ نے مکس کر لینا ہے ان میں یہ مکس کر کے اس میں آپ نے شہد ملانی ہے کریم بن جائے یہ اس طرح جیسے کہ میں نے بنائی ہے یہ ڈبی یہ آپ اس طرح اس کی کریم بنا لینی ہے بلکل نارمل سی اور صرف اتنی سی کریم آپ نے لگانی ہے یہ اتنی سی کریم نفس پہ مالش کرنی ہے اور آدھا گھنٹہ رہنے دینی ہے اس میں آپ شہد ڈالیں گے اس میں چار کیپسول آپ ایرن کے ڈالیں گے کیونکہ ہم میں مکس کر نہیں سکتا آپ کے سامنے کیونکہ ایک ہاتھ میں میرا کیمرہ ہے تو یہ زیادہ مشکل نہیں ہے یہ سب مکس کر کے آپ نے یہ ڈالنی ہے یہ ڈال کے آپ کسی بھی ڈبی جیسا کہ یہ بڑی ڈبی ہے اور یہ چھوٹی ڈبی ہے یہ آپ ڈالیں اس میں آتا ہے ساٹھ ایمل اس میں آتا ہے ایک سو چالیس ایمل یہ کریم آتی ہے تو آپ اس طرح کی بنا سکتے ہیں آپ کو چھ سات مہینے کے لیے کافی ہے یہ بڑی والی ڈبی آپ کو کسی وائی میکس یا ایسی چیزوں کی ایلو پیتھے کی چیزیں لینے کی ضرورت نہیں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں آئے اور ایسی طاقت آئے گی کہ حد سے زیادہ اور سختی ایسی ہوگی کہ آپ جمع کر چکے ہوں گے تیس منٹ بعد فارغ ہوں پچیس منٹ بعد فارغ ہوں آپ کا نفس جو ہے نا وہ شانت نہیں ہوگا ویسے کا ویسا کھڑا رہے گا یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے اور یہ کریم آپ کو تیار بھی مل سکتی ہے تو یقینا میری ویڈیو دوستو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ یہ نسخہ بنائیں خود تیار کریں تھیکس فار وائچنگ اللہ حافظ